ہیلو دوستو میں ہوں روپی آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اپنے چینل فنٹیک گائیڈ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں ماؤنٹ آبو ہل سٹیشن پر دوستو یہ راجستان کا ایک خاص ہل سٹیشن ہے جو کی گجرات کے بورڈر کے پاس شتیت ہے میں آج آپ کو اس ہل سٹیشن کے بارے میں پوری جان کاری دوں گا یہاں کیسے پہنچا جائے کہاں کہاں گھما جائے کہاں رہا جائے کہاں موج مستی کری جائے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں اور دوسرے ہل سٹیشنوں کے مقابلے کیا چیز خاص ہے یہ ہل سٹیشن باقی ہل سٹیشنوں سے کیوں الگ ہے دوستو یہاں پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو آبو روڈ آنا پڑے گا میں نئی دلی سے آبو روڈ ٹرین پر آیا ہوں آپ آبو روڈ ٹرین بس اور کار سے بھی پہنچ سکتے ہیں دلی سے قریب بارہ گھنٹے کا رستہ ہے آبو روڈ سے ماؤنٹ آبو آپ بس پر جیپ پر اور ٹیکسی پر جا سکتے ہیں یہ ہم آبو روڈ کی طرف اب چل رہے ہیں بس کا کرایا پینتالیس روپے ہے ہر آدھے پونے گھنٹے میں آبو روڈ سے ماؤنٹ آبو کی بس ہے جو شیڈ جیپ ہے اس کا جو فیر ہے وہ سکسٹی روپیز ہے اور ٹیکسی آپ سے ہجار روپے کے آس پاس آبو روڈ سے ماؤنٹ آبو جانے کے لیے گی یہ دیکھئے کتنا اچھا view ہے کافی ہائٹ پہ ہیں بھم یہ دیکھئے دوستو خجور کے پیڑ ہیں یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کسی بیچ پہ یا کسی ساؤت پہ ہیل سٹیشن پہ آپ ہیں یہ دیکھئے دوستو نگر پالی کا ماؤنٹ آبو ہم لوگ ماؤنٹ آبو پہنچ گئے ہیں یہ ماؤنٹ آبو کا بس ٹینڈ ہے بس ٹینڈ کے سامنے یہ پولیس ٹیشن اور ٹوریسٹ انفرمیشن سینٹر ہے یہ دیکھئے ریلوے ریزرویشن کا آفیس بھی یہاں ہے آپ ٹکٹ سے ریزرو کرا سکتے ہیں یہ ایک خاص بات ہے دوستو یہاں پہ راجستان روڈویز کی ایک سرکاری بس چلتی ہے جو آپ کو ماؤنٹ آبو کی ساری سائٹ سینگ کراتی ہے تو اس کی ہنڈرڈ روپیز ٹکٹ ہے میل کے لیے سیونٹی فائیو روپیز ٹکٹ ہے فی میل کے لیے آپ ماؤنٹ آبو گھومنے کے لیے یہاں سے بائک بھی رینٹ پہ لے سکتے ہیں یہ میپ ہے ماؤنٹ آبو کا ویسے تو اس سمجھنا مشکل ہوتا ہے پر چلو یہ دوستو پولو گراؤنڈ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انگریجوں نے اپنی طرف سے ان دنوں کافی ہائٹ پہ یہ بنوایا تھا تو گائز اب ہم کھڑے ہیں یہ شنکر مٹ اس کو کہا جاتا ہے یہاں کا شیولنگ جو ہے وہ ایشیا میں صرف اتنے بڑے دو ہی شیولنگ ہے بہت بڑا شیولنگ ہے ایک یہاں پہ ہے ایک بوپال میں ہے باقی جتنے بھی شیولنگ کے آپ نے درشن کیے ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے یہ دیکھئے دوستو مندیر کے اوپر یہ شیولنگ نجر آرہا ہے اکار میں بہت بڑا ہے یہ مندیر کا گرب گرہ ہے دوستو ماؤنٹ آبو میں مندیر بہت سے ہیں ہم لوگ اپنے ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں ان سارے ٹیمپلز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اب ہم جا رہے ہیں نکی لیک یہ نکی لیک کے باہر ایک مارکٹ ہے اس میں کافی مال روڈ کی طرح ہی رش لیتا ہے جیسے دوسرے ہل سٹیشنز پر مال روڈ ہوتی ہیں تو یہ نکی لیک ہے دوستو ویسے ماؤنٹ آبو میں چھوٹی بڑی کافی جھیلے ہیں لیکن دیکھنے لائق سب سے اچھی لیک یہی نکی لیک ہے یہ دیکھئے دوستو بوٹ کی کوانٹیٹی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی لیک ہوگی اور کتنے لوگ یہاں بوٹنگ کے لیے آتے ہوں گے اس لیک کے آس پاس ہمیشہ رونک ملے لگا رہتا ہے یہ ٹوریسٹ کا ون آف دی مین اٹریکشنز ہے ماؤنٹ آبو میں یہ دیکھئے لیک کا پرویش دوار ہے یہاں پہ بوٹ کی ٹکٹ بوٹنگ کے لیے دوستو روپے کی ہے ایک دائی سو کی ہے اور ایک تین سو کی ہے اس میں سیمپل بوٹ اور موٹر بوٹ کا ڈیفرنس ہے یہ ٹوڑ روک کے لیے بھی راستہ انہی سیڈیوں سے آگے جاتا ہے یہ دیکھئے سوامی بیوکا ننجی کی گفہ یہاں سوامی بیوکا ننجی نے تپسیا کی تھی تو فرینڈس میں پہنچ گیا ہوں اب ٹوڑ روک پر یہ دیکھئے پیچھے جو ایک روک کیا پتھر دکھائی دے رہا ہے یہ مینڈے کیا ٹوڑ کی طرح کی طرح کا ہے تو یہ کافی ہائٹ پر ہے دوستو بہت اچھا بیو ہے یہاں سے نکی لیک آپ کو ساف نجر آتی ہے اور اس کے پیچھے بہت اچھا بیو ہے دیکھئے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو بلکل یہ نیچرولی مینڈے کی یہاں ٹوڑ گیا کار کا ہے اگر اس کو ایک پٹیکلر اینگل سے آپ دیکھیں گے یہ ماؤنٹ آبو کا ٹوڑ روک کا شیف جو ہے یہ ورڈ وائیڈ فیمز ہے یہ دیکھئے چاروں طرف بہت اچھا بیو ہے یہ نیچے ہم نکی لے کے ساتھ ہنمان مندر ہے یہ گرب گرہ ہنمان جی یہ بوٹ کلب ہے یہ بھی نکی لے کے ساتھ ساتھی ہے نکی لے کافی بڑی ہے دوستو دوستو یہ وائیڈ لائیف سینچری کا ٹریل ہے یہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے اور یہی سے اوپر اس طرف سنسیٹ ہو گیا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے پتھروں کی شیپ کچھ ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ہنیمون سپورٹ پڑا اور سب ہی کپل یہاں آکے انجوائے کرتے ہیں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وائو کیا نجارہ ہے دیکھئے دوستو یہ نکی لیک کا نائٹ میں ویو ہے رات کو نکی لیک اس طرح دکھتی ہے بیوٹیفل یہ دیکھئے آئی لاؤو ماؤنٹ آبو یہ وہ نکی لے کے باہر کا ایریہ ہے دیکھئے رات کو کتنا سندر رگ رہا ہے یہاں پہ کافی ٹوریسٹ کا رش رہتا ہے رات کو جو آئس کریم اور فوڈ وغیرہ کو انجوائے کرتے ہیں دوستو یہ لورز پوائنٹ ہے یہاں پہ قیامت سے قیامت تک فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی جس میں امیر کھان اور جوہی چاولہ تھے جب وہ گھر سے بھاگ کے ٹائم سپینٹ کرتے ہیں یہ کافی ہائٹ پر ہے گروہ شکر کے راستے میں ہے جو سب سے بھاگ اس کے اوپر ہی گروہ شکر جائیں گے تو ہم گروہ شکر پہ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ گروہ شکر پہ ٹینک پلٹس ہیں یہ ان کے راستے میں یہاں شوپ ہے یہ سب سے زیادہ اونچی چوٹی ہے یہاں ماؤنٹ آبو کی تو اوپر سے سارے ماؤنٹ آبو کا view بہت ہی سندر لگتا ہے یہ گروہ شکر پہ یہ دیکھئے view کتنا اچھا ہے واو یہاں ایک گروہ شکر ٹیمپل ہے اور ایک چرنپاد کا ٹیمپل ہے یہ چرنپاد کا ٹیمپل ہے یہ دیکھئے چرنپاد کا مندر کے اندر کا close up view ہم باقی کے مندر بھی دوستو نیکس ویڈیو میں cover کر رہے ہیں یہ برحم کماریز کا یونیورسل پیس حال ہے اوم شانتی بھون اور ایک یہ دوسری لوکیشن پہ نکی لیک کے پاس ان کا میوزیم ہے تو دوستو یہ میوزیم آپ جرور دیکھیں اس میں کافی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے ہماری آتما کے بارے میں اس کا پرماتما سے کیا ریلیشن ہے ان سب کونسیپٹ پہ کافی ڈیٹیل سے اس میں explain کیا ہوا ہے تو اگر آپ ماؤنٹ آبو آئیں تو دوستو رکھنے کی بات کریں تو میں یہ قویتہ ان میں رکھا تھا جو آبو روڈ پہ بس ٹینڈ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے روم تو آبو روڈ سے صبح آپ ماؤنٹ آبو بڑے آرام سے جا سکتے ہیں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا راستہ ہے تو یہ روم میں نے پانچ سو روپے میں لیا تھا یہ ایک اور ہوتل ہے آشا پورا تو یہ بس ٹینڈ کے سامنے ہی ہیں کھانے کی بات کریں تو ماؤنٹ آبو میں یہ کچوریاں بہت فیمس ہیں اور دوسرا آبو کی ربڑی بہت فیمس ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے دوستو میرے چینل کو دوستو آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھانکس پور واشنگ